آج کی اس ویڈیو میں آپ آسانی سے آفغاستانی سلوار کٹنگ کرنا سیکھیں گے بہت ایزی طریقہ میں بتاؤں گی اسے کوئی بھی کٹنگ کر لے گا جو لوگ سرو سے سیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت آسانی سے کٹنگ کر لیں گے کپڑا دیکھئے میں دو میٹر لے رکھی ہوں دو میٹر سے بہت آسانی سے بن جاتا ہے کپڑے کو ڈبل فالڈ کرنا ہے دیکھئے یہاں پہلے میں ڈبل فالڈ کر دی اور پھر اسے میں فالڈ کر دوں گی یہ دیکھئے یہ چار فالڈ ہو گیا پھر اچھے سے آپ کو فالڈ کرنا ہے کہیں سے کپڑا موڑا نہ رہے کہیں سے موڑا نہیں رکھے گا دیکھئے یہ چار فالڈ ہو گیا اب یہاں آپ سمجھ دی جسے اگر آپ کو لاسٹریک لگانا ہے تو یہاں آپ دو انچ لے لیجئے اور جسے اگر آپ کو نعرہ لگانا ہے تو ڈیڑھ انچ لے لیجئے اس میں میں نعرہ لگاؤں گی اور پہلا نیسان جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو کپڑا گیچا گیچا رہتا اس کو اسٹریٹ کر کے کٹنگ کرنے کے لیے میں پہلے نیسان لگائی تھی اب دیکھئے اس کے بعد آپ کو لمبائی لینا ہے جتنا آپ کو سلوار کا لمبائی لی رکھنا ہے اتنا پہ آپ نشان لگا لیجئے یہاں دیکھئے ہمارا تیتیس انس کا سلوار تھا دو انچ میں اسٹرالے رکھی ہوں جتنا آپ کا ہوگا اتنا آپ آئیڈیا لے کر کے لمبائی پہلے نیسان لگا لیجئے گا اب یہاں سے ہم بیلٹ کے لیے نیسان لگا رہے ہیں اسی لمبائی سے ہم بیلٹ بھی کٹنگ کر لیں گے دیکھئے ساڑھے چھئنج پہ میں نیسان لگا رہی ہوں جیسے یہ بھی بتا جاتی ہیں کہ بہت لوگ یہ سوچ کے کنفیو ہوتے ہیں کہ بیلٹ کتنا رکھنا چاہیے تو میں آپ کو بتا دوں کہ چھئنج ساڑھے چھئنج سے لے کر کے آٹھ انچ تک آپ کو بیلٹ کی لمبائی رکھنا ہے اس سے زیادہ نہیں رکھئے گا نہیں تو چونٹیں آپ کا نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں دیکھئے مہری جیسے ہم سیمپل سلوار بناتے ہیں تو یہاں بارہ انچ تیرہ انچ ہمارا مہری کا گلائی ہوتا ہے لیکن اس میں ہم زیادہ رکھیں گے یہاں دیکھئے میں تیرہ انچ پہ نیشان لگا رہی ہوں اس میں ہمارا چونٹیں پڑے گا اسی لیے ٹھیک ہے اب یہاں دیکھئے ہم آسن کے لیے نیشان لگا رہے ہیں آسن رکھنا آپ کو ہے پندرہ انچ پندرہ انچ سے کم رکھیں گے پھر آپ کا آسن پہنے میں پھر دکت ہوگا تو زیادہ ہیلتھ اگر آپ کا ہے تو آپ سولو انچ تک بھی آسن کر سکتے ہیں ساڑھے سولو انچ تک اگر میڈیم ہے تو آپ پندرہ انچ رکھیں پھر اس نسان کو ہم اس نسان سے ملا دیں گے مہری کے نشان سے آپ دیکھئے یہ بیلٹ میں آپ سمجھ دیئے جیسے گلائی کتنا رکھنا ہے وہ بھی لوگ کنفیو جاتے ہیں بیلٹ کا گلائی کتنا رکھنا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سیمپل سلوار میں پہلے میں اسے کٹنگ کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں دیکھئے یہ ہمارا کلیاں کٹنگ ہو گیا یہ دیکھئے اب میں آپ کو بیلٹ میں سمجھاتی ہوں دیکھئے جیسے کہ دیکھئے اگر سیمپل سلوار ہے تو اس کا پورا گلائی آپ رکھئے 20 انچ 22 انچ ٹھیک ہے پورا گلائی اگر آپ جوڑیں گے تو 42 انچ 44 انچ ہو گیا پورا گلائی میں بات کر رہی ہوں دونوں پیر کا گلائی اور جیسے اگر زیادہ ہیلتھ ہے آپ کا تو آپ 50 انچ تک بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں دیکھئے پورا گلائی کا پٹی میں لے رہی ہوں 50 انچ پورا گلائی میں بات کر رہی ہوں تو یہاں سے اگر آپ ناپیں گے ایک پلہ دبل ہے یہ ہمارا کپڑا جیسے کی آپ دیکھ پا رہے تو ایک ہمارا 25 انچ ہو رہا ہے جیسے کی دیکھئے اب اسے میں کٹ کر لی اب اسے بھی میں کٹ کر دوں گی دونوں پلہ کا دونوں الگ الگ میں چنوٹے ڈالوں گی دیکھئے یہ دیکھئے اسے بھی میں کٹ کر دی تو یہ دونوں پلہ دونوں پیر کا ہمارا بیلٹ ریڈی ہو گیا تھوڑا زیادہ ہی رکھئے گا جیسے کی بیلٹ اس سے کیا ہوتا ہے پہنے میں کمفورٹیول لگتا ہے یہ دیکھئے میں یہاں لگ دیتی ہوں یہ ہمارا بیلٹ ہو گیا اور یہاں ہمارا آسن ہو گیا بہت ایزی ہے کٹنگ کرنا آپ کٹنگ جرور کیجئے گا اس طرح سے بہت ایزی ہے جیسے جھنجھٹ اس میں نہیں ہے میں اتنا سیمپل سے بتائی جو لوگ سرو سے سیکھتے ہیں وہ بہت آسانی سے کر لیں گے اجادہ میں گھما پھرا کے بتاتی تو پھر آپ لوگ کنفیو جاتے ہیں اس لئے میں سیمپل طریقے سے آپ کو بتائی یہ ہمارا سلوار کی لمبائی ہو گیا اور نیچے سیڈ ہمارا مہری ہو گیا سارا میں کلیر کر کے لگ دی تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے ایسے آپ جرور کٹنگ کیجئے گا بہت آسانی سے آپ کا کٹ ہو جائے گا اس میں ہمارا کپڑا ڈبل ہے دونوں پیر کا اس میں ہمارا ہے ویڈیو پسند لگا لائک کیجئے تائنگ کیو موسیقی